شیطان کے حوالے آج اسر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم ہے ٹھیک ہے تو ان کا یوم ہے آج تو ان کے لئے ان کے بالے میں گفتگو کرنی تھی لیکن چونکہ ٹائم اتنا کلیل ہوتا ہے میں نے سوچا یہی تھا لیکن وہ گفتگو شروع ہوگی پندرہ منٹ گزر گئے تو مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اسی موضوع کو چھیڑا جائے اور پھر اس کو مکمل بھی کیا جائے کم اکم دو تین جمعہ بندہ مسلسل آئے تو پھر کسی موضوع کو پکڑ کر اس کا تھوڑا سا سرہ ملتا ہے کہ یہ بات اگر یہاں سے شروع ہوتی ہے تو ایسے مزاد ہے ایک جمعہ کے اندر آدھے گھنٹے گھنٹے کے بیان کے اندر کوئی بات کسی کی سمجھ میں آنے والی دو چار چند ایک باتیں ہوتی ہیں سبحان اللہ کہا دیا نعرہ تقبیر کہا دیا گارچہ کے مسجد میں جہاں بھنسی سے باہر نکلے پھر ویسے یہ ہو تو جمعہ پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان سارے جمعہ ہوں ایک دوسرے سے میل ملاب کریں اور ایک دوسرے پوچھ پر تاک کریں اور اپنے جو نا وہ پورے ہفتے کے جو نامائے مال ہیں اس کو دورائیں اور دیکھیں دورانے سے مناظر اللہ یہ نہیں گناہ کریں ان کو چیک کریں کہ یار میں نے سارے ہفتے میں کیا کیا تو پچھلے جمعہ کے اندر جو گفتگو ہو رہی تھے نا وہ تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا وہاں پر بھتوں کو گراہ دیا اور بڑے بھت کے کندے پر کل آرہ راک کے واپس آگئے اتنی بات ہی بات چلی تھے نا پچھلے جمعہ کے اندر اور کل آرہ راک کے واپس آگئے اور آکے رام سے سو گئے آرام کرنے لگے بعد میں جب نمرودی آئے سارے سارے نمرودی جب بھاگ کے آئے تو آکے انہوں نے بوچھنا شروع کر دیا سارے نمرود کے پاس ہے کہ دیکھ آج کیا ہو گیا نمرود نے کہا کوئی بات نہیں عدالت اللہ لاتے ہیں اگر ابراہیم نے یہ بات کی ہے تو پھر اس کو یہاں پر عدالت لگے گی یہاں پر ہی جھ جائیں گے یہاں پر ہی فیصلہ ہوگا یہاں پر ہی سزا دی جائیں گے آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں میں بھی آپ بھی سارے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی ہیں الحمدللہ سارے نبیوں کو ماننے والی ہیں سارے صحابہ کو سارے اولیاء کو پھر سنیں اللہ پاک کی ذات کو ماننے والی ہیں تمام تر انبیاء کو ماننے والی ہیں علیہ السلام تمام تر صحابہ کو ماننے والی ہیں تمام تر اولیاء کو ماننے والی ہیں تمام اللہ کو اللہ والوں کو ماننے والی ہیں دنیا کے اندر صرف ایک فرقہ ہے باقیوں کے اندر کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے کچھ ہے واحد فرقہ علیہ السنت والجماعت ہے کہ اللہ پاک یہ بھی بات یاد گئے ہندو سکھوں سائیوں کو ماننے والے نہیں ہیں تو بار کیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کلارا رکھ کے واپس آگے اور آکے آرام سے بیٹھ گئے جب بیٹھے تو سارے نمرودی جمع ہو کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوائیا گیا نمرود نے کہا اگر اس نے ایسا کیا ہے تو آج اس کو سزا ملے گی اسی وقت عدالت لگی کہ وہاں پر اس سزا ملے گی ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو بلائے گا تم نے یہ کیا ہے آپ ماننے لگے ہاں بالکل میں نے یہ کیا ہے پہلے آپ خموش رہے یہ کس نے کیا ہے آپ ماننے لگے بات یہ ہے مجھے بھیوں پوچھتے ہیں کیونکہ پہلے سب کے سامنے آپ نے کہاں میں نے کیا ہے اس کے بعد جب ججزارے آکے بیٹھ گئے نے جج حضرات تو آپ نے فمایہ سب نے پوچھا کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام کیا تم نے یہ کیا ہے آپ نے فمایہ کون کو نہ مجھے پوچھنے والا جج سامنے لگ جو جج تھے سارے ججوں کو ترتیب سے بٹھا دیا گیا اور فمایہ ابراہیم علیہ السلام نے کون کو نہ جو میرے سے سوال کرے گا وہ سامنے میں رہا جائے اب جیئے سوچیں بابا جی کوئی کامل ولی ہو نا کامل ولی اس کے سامنے کوئی چور بیٹھ جائے تو حضرت امام مالک کا واقعہ نہیں آپ نے سنا یا کتنی مرتبہ تو میں نے سنایا آپ وضو کر رہے تھے دریا کے کنارے بیٹھ کر امام مالک رحمت اللہ تعالی چور چوری کر کے آیا اور جہاں سے وضو کر رہے تو اسے آگے بیٹھ کر اس نے پانی پینا شروع کر دیا وضو کا بچا ہوا پانی جو بیع کر جاتا تھا وہ چور پیتا جا رہا تھا میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اس زمانے کا میں چور ہی ہوتا اس وقت کا وہی والا چور میں ہوں میں کہاں بات تو پندھتے تھے بابا جی وہ چوری کر کے باگا جب چوری کر کے باگا تو وہاں جاکہ اس نے پینا شروع کر دیا پانی حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی پیچھے وضو کر رہے تھے وہ جھوٹا پانی آگے جا رہا تھا وضو کا جھوٹا پانی جبکہ اس پانی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وضو جب کر کے آؤ وہ ترے گرانا منع ہے کیونکہ وہ استعمال شدہ پانی ہوتا ہے تو مسجد پاک ہے استعمال شدہ پانی اب مسجد میں نہیں گرانا سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے یار وہ پانی تو ہوتا ہے تو کہاں جائیں تو یہاں میری ایک اپنی سوچ ہے جیسے اب وضو خانے کا پانی کوئی بندہ پینا گوارا نہیں کرتا کوئی نہیں پیتا ہے جو وضو خانے سے پانی بیہ کے جائے نہیں نا جنتا سوچ میرے بھائی تو اپنے اندر کو تو اس سے پاک رکھتا اور مسجد کو تو اس سے گندہ کریں اپنے مانو کو تو پاک رکھتے کہ نہیں یہ گندہ پانی ہے میں نے نہیں پینا اور مسجد نے جرائے لیکن اللہ والوں کے جسم سے مرس ہو کے چلا جائے تو وہ بھی بکشش کا ذریعہ بن جاتا ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھے اور بیٹھ کے وضو کیا آگے گیا تو وہ چوڑ بھاگ کے آرہا تھا سانس چڑھا بچارے نے پانی پینا شروع کر دیا جیسے اس نے پانی پینا شروع کیا تو جب اٹھنے لگا تو حاطفِ غیبی سے آواز آگے اب تُو نے کہاں جانا ہے ہاں ہاں ہن تُو کتے جانا ہے اب وہ ساری محبت پکڑے کے لئے آگے کہ یہ تو چور ہے یہ تو چور ہے تو حاطفِ غیبی سے آواز آگے چھوڑ دیں یہ چور نہیں ہے یہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے مقبولوں میں اس کا نام ہے اور اس کی باری طالع کیسے ہم آیا کہ میرے نیک بندے کے بزو کا جھوٹا پاری اس نے ملی ہے سارے گناہز کے ماں کو گئے کوئی اللہ والے کے سامنے بیٹھ جائے تو اس کو رب یہ مقام عطا فرما دیتا ہے سوچو تو سری کہ نمرودی جج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو کیا حضرت ہوگی ان کے سب اللہ والے کی شان یہ ہے کوئی ولی لاکھوں سال مالک اس کو زندگی دے دے لاکھوں سال عبادت کرے کسی صحابی کے پیروں کی خاک نہیں بن سکتا کوئی صحابی لاکھوں سال مالک اس کو زندگی دے دے وہ ساری زندگی عبادت کرے تو نبی کے پیروں کی خاک نہیں بن سکتا کوئی نبی کھربوں سال اللہ اس کو زندگی دے دے عبادت کرتا رہے تو وہ مابودیت یعنی رب کے یعنی پیروں اس سے تو پاک ہے مابودیت کے پیروں کی خاک نہیں بن سکتا تو سوچو جو ولی کامل اللہ کا جو نیت بندہ جو مارک کا مقبول بندہ جو ہے اس کا یہ مقام ہے تو سوچو نبیوں کا مقام کیا ہوتا اور نبی بھی ہے سین نبی کہ جن کی جد سے جن کی آگ سے میرے مصطفیٰ کی بناتت ہوئی ہے تو ابن عحیم علیہ السلام نے جو اس وقت نمرودی ججوں کے سامنے بیٹھتے ہیں یہاں مجھے ایک اور بھی بات جہاں دھا گئی اللہ والوں کی بات بھی سعاصد کرتے چلے جائیں کیا خیال ہے ہم تو ماننے والے ان کے ابابلے ہیں صحیح ہے نا حضرت غوث العظم رحمت اللہ تعالی اچھا یہ بتاؤں کس کو جلدی سمجھ آتی ہے جس نے کبھی کسی ولی کی نگاہ دیکھی بس اس کو بعد جلدی سمجھ آتی ہے جس نے کسی ولی کی جو کسی کے ساتھ بیٹھتا ہو جو کسی کے بعد جاتا ہو جس کو پتا ہو نگاہ کہتے ہیں کس کو ہیں ویسے تو یہ آنکھ ہے نا لوگ سمجھتے ہیں آنکھ ہے آنکھ تو پتے کی بھی آنکھ ہوتی ہے سور کی بھی آنکھ ہی ہوتی ہے ویسے تو کوئے کی بھی آنکھ ہی ہوتی ہے ویسے تو جانور کی بھی آنکھ ہوتی ہے ویسے تو استاد کی بھی آنکھ ہوتی ہے شگرت کی بھی آنکھ ہوتی ہے ویسے تو نبی کی بھی آنکھ ہوتی ہے اور عمتی کی بھی آنکھ ہوتی ہے ویسے تو مالک کی بھی آنکھ اور بندے کی بھی آنکھ ہیں یہ آنکھ وہ نگاہ کی بات کرو جو کسی نے کسی کامل ولی کی دیکھ سی ہونی ہے اس کی بات کرو تو حضرت گونس علیہ وسلم احمد اللہ تعالیٰ لئے آپ نے لوگوں نے آپ پر فتوہ لگا دیا کہ جناب یہ اپنی مرضی کے مند گھرد فتوے دیتے رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے دین کا یہ تو جانتے نہیں دین ہے کیا آپ نے ہمائے کس نے کہا لوگوں نے جو سارے علماء مل گئے اس وقت کے اور جناب مل کے وہ بادشاہ سلامت کے پاس چلے گئے بادشاہ نے کہا کیا بادشاہ سلامت یہ بات یاد رکھیں بادشاہ شروع سے لے گئے تو کیسے ہی چلے آنے ہاں بادشاہ بادشاہ ہوندہ ہے نا ایسے ہی نا مرضی کے مالک ہوتا ہے ٹھیک ہے بات کاف یہ بادشاہ یہ تلیتا ہے اسسسٹرن کی تلیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرض و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا کام لے ٹھیک ہے نگاہ ہوتی کیا ہے پہلے پاس آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے بتایا کہ جس نے کسی ولی کامل کو دیکھا ہے یا اس کی نگاہ کو دیکھا اس کو جلدی سمجھ جائے گی اور اگر نہیں کبھی دیکھا تو کسی اللہ والے کے پاس بہر جو ایک مرتبہ تو دیکھ لینا چاہیے نا پساند آئے نا بات کی بات ہے تو لکھا ہوتا ہے ان کو گانا بھائی دیکھنے کا کوئی بھول لے بھائی دیکھو تو سہی نا لینا نا لینا تو نصیب کی بات ہے سودہ تو مرضی کا ہوتا ہے اور نصیبوں کو ہوتا ہے دیکھ تو رہنا چاہیے نا دیکھ رہے ہیں تو ارچہ تو کسی کامل کے پاس بہر کے تو دیکھو نگاہ ہوتی کیا کہتے ہیں کس کو ہیں اور یہ بھی یاد تویز داگے کا نام نگاہ نہیں ہے تویز داگے کا نام نگاہ اور وظیفے اور چلوں کا نام بھی نگاہ نہیں ہے نہیں نگاہ پھر کس کو کہتے ہیں بہرہاں گو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جو وہاں پر آکے لوگوں نے پوچھا جناب یہ معجرہ ہے آپ نے ہمیں ہے دیکھو جو میں کہتا ہوں دین مصطفیٰ کے برابر ہیں دین مصطفیٰ کے تمام تر قائد قانون کے مطاوق کرتا ہوں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا عالم کی عالم جو جس نے قرآن کا علم کی ہوتا ہے عالم کی اور فقیر کی بنتی نہیں یہ بھی بات یاد رکی کیوں بھلا